جن کو ہر ہوز قرائے کے ترجمانوں کا اجلاس بلا کر یہ کہا جاتا ہے کہ جھوٹ بولو اور اتنا بولو اتنا بولو اتنا بولو کہ جتنا عمران صاحب بولتے ہیں اور اتنا بولو کہ وہ سچ لگنے لگ جائے ان کو کوئی غرض نہیں کہ پاکستان کی عوام کے پاس ہر مہینے بجلی کا بل آتا ہے ان کو کوئی غرض نہیں کہ پاکستان کی عوام کے پاس ہر مہینے گیس کا بل آتا ہے ان کو اس بات سے بھی کوئی غرض نہیں کہ ہر روز پاکستان کی عوام چینی خریدتی ہے گیس خریدتی ہے آٹا خریدتی ہے بجلی کا بل دیتی ہے ہر مہینے انڈے خریدتی ہے تیل خریدتی ہے کوئی غرض نہیں لیکن ایک ہی پیغام ہے کہ جھوٹ بولو جھوٹ بولو جھوٹ بولو اور اس سے بھی کوئی غرض نہیں کہ کون سا وزیر کی کارکردگی کیا ہے اس سے بھی کوئی غرض نہیں کہ اپنی وزارت میں کون سا وزیر اچھا کام کرتا ہے کیونکہ پہلے تو کوئی وزیر کام ہی نہیں کرتا لیکن بات صرف کارکردگی ایک چیز پر ہے کہ مخالفین کو گالی دو مخالفین پر جھوٹے الزامات لگاؤں مخالفین کے اوپر کیچر اچھالو جھوٹ بولو اور ایک مسنوعی بیانیاں جو تین سال سے جاری ہے جو دو سال پہلے دو ہزار چودہ میں دو سال دو ہزار اٹھارہ میں اس کے بعد کنٹینر پر جاری رہا آج بھی وہ جاری ہے آج کی پریس ٹاک کا مقصد یہ دل ہلا دینے والی تکلیف دے تصویر ہے اور یہ تصویر کیا دکھاتی ہے یہ تصویر اس حکومت کا آمال نامہ ہے وزیر آزم مسلط کا آمال نامہ ہے اس تصویر میں رمضان میں روزے میں کرونا کے کرونا میں مائے بیٹیاں بہنے بزرگ کیوں کھڑے ہیں یہ ایک کلو چینی کی کتار ہے ایک کلو چینی کی کتار ہے یہ رمضان میں روزے میں اور کرونا میں یہ ایک کلو چینی کی کتار ہے بزرگ بہنے بیٹیاں مائے کھڑے ہیں یہاں اور ان سے بات کرو تو آگے سے جھوٹ بولتے ہیں گالی دیتے ہیں الزامات لگاتے ہیں یہ ہے کارکردگی اور میں آج اس پریس کانفرنس میں اس تصویر چونکہ دینے والی تکلیف والی تصویر دکھ اور درد کے ساتھ میں اس تصویر کے اوپر ان کے عمال نامیں آپ کو بتاتی ہوں جو چینی مسلم لیگ نون کے دور میں باون روپے پہ ملتی تھی اس کا آج ریائیتی رے جو اس کتار میں کھڑے ہو کر خریدا جا رہا ہے وہ تیراسی روپے ہے اور بزار میں بزار میں جو چینی کی قیمت ہے وہ ایک سو پانچ روپے تک چلی گئی ہے اور یہ اس وقت جس وقت چینی انکوائری کمیشن پہ کام ہو رہا ہے تیراسی روپے ریائیتی ریٹ اور ایک سو پانچ ایک سو دس روپے کلو بزار کا ریٹ ہے اور جہاں ریائیتی ریٹ مل رہا ہے جہاں ریائیتی ریٹ مل رہا ہے وہاں بھی ایک کلو سے چینی نہیں زیادہ مل سکتی یہ ہے ایک کلو چینی کی ریائیت تیراسی روپے ریائیتی ریٹ کے اوپر ایک کلو چینی کی کتار اور وہ بھی شناختی کارڈ دیے بغیر مطلب جو ایک کلو چینی کی قیمت تیراسی روپے دے رہا ہے اور ایک سو پانچ ایک سو دس روپے دے رہا ہے وہ شناختی کارڈ دے کر لی جا سکتی ہے اور باون روپے چینی والے چور تھے اور یہ جنہوں نے پاکستان کی عوام کو اس تکلیف میں ڈالا ہوا ہے وہ جھوٹے مسلط کردہ طولہ روز جھوٹ بولتا ہے اس کے بعد ان کے اپنے پاکستان بیورو آف سٹیٹسٹکس سینسٹیف پرائیس انڈیکیٹرز جو میں آپ کو دو چیزوں کا موازنہ بتاؤں گی پہلے تو جو میری جواب میں فوراں کتار لگ جائے گی کرائے کے ترجمانوں کی جھوٹوں کی ان کو لیے میں اطلاع دے دوں کہ یہ جو جتنے ریٹس میں ابھی پاکستان کی عوام کو آپ کے توسط سے بتاؤں گی وہ تمام ریٹس سرکاری ہیں حکومت کے ادادوں شمار ہیں پاکستان بیورو آف سٹیٹسٹکس کی رپورٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو سینسٹیف پرائیس انڈیکیٹرز ہیں دو طرح کے ایک وہ وہ ہفتہ وہ ہفتہ جب وزیراعظم نے رمضان سے پہلے ایک بیان دیا کہ میں خود مونٹر کر رہا ہوں رمضان کے ریائیٹی ریٹس کو سستے بزاروں کو میں خود مونٹر کر رہا ہوں اس میں ایک ہفتے جو پچھلا ہفتہ تھا پندرہ اپریل تک تھا اس میں انیس فیصد مہنگائی بڑی ہے انیس فیصد اور فیبرری کے بعد فیبرری کے بعد کوئی بھی ایک مہینہ ایسا نہیں کوئی بھی ایک ہفتہ ایسا نہیں جس میں جو مہنگائی ہے وہ تیرہ فیصد سے کم ہوئی ہو یہ ہے وہ عمال نامہ فیبرری کے بعد کوئی بھی ایسا ہفتہ نہیں مہینہ نہیں جس میں تیرہ فیصد مہنگائی نہ بڑی ہو اور رمضان کے ہفتے میں جو اپروچنگ ٹو رمضان تھا پندرہ اپریل تک تھا اس میں انیس فیصد مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو کہتے ہیں نا معیشت بہتر ہو رہی ہے میں بھی اس پہ آؤں گی ان کی معاشی صورتحال کی بہتری پہ بھی میں بھی آتی ہوں لیکن اگر آپ صرف جو خالی مرگی ہے مرگی جو مرگی ہے فارم بروائلر ون کے جی لائیو ان کی اپنی رپورٹ کے مطابق ون کے جی وہ ایک سو اٹھتیس اشاریہ اناسی روپے پر کے جی تھی اور صرف اس سال اگر میں اس کا موازنہ کروں اسی تاریخ سے کہ پچھلے سال سولہ اپریل کو یہ کیا تھی تو اسی چکن کی قیمت جو تھی وہ ایک سو اٹھتیس اشاریہ انتر اور اس وقت دو سو پینسٹھ اشاریہ بیاسی اسان لفظوں میں ایک سو انتالیس پچھلے سال اور دو سو چھاسٹھ اس وقت اس کے ساتھ سا ٹاماتر پر کلو پچھلے سال تیس روپے اس وقت جو ان کی رپورٹ ہے اس کے مطابق پچپن روپے ہو چکی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو انڈے ہیں انڈے کٹے مرگیوں والی حکومت جنہوں نے انڈے کے ذریعے عوام کی وہ غربت سے نکالنا تھا اس کی پچھلے سال پچھلے سال ان کی حکومت میں ایک سو چودہ روپے درجن انڈے اور اس وقت ایک سو چھاسٹھ روپے درجن انڈے اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتی چلیں کہ جو تیل ہے جو پکانے کا تیل ہے وہ پچھلے سال بارہ سو تیراسی روپے اس وقت پندرہ سو چالیس روپے اور اس میں بیس فیصد اضافہ ہوا ہے اس طرح انڈے میں پچھلے سال میں چھالیس فیصد اضافہ ہوا ہے اسی طرح ٹاماتر میں چھہتر روپے فیصد اضافہ ہوا ہے اسی طرح خالی مرگی میں بانوے فیصد اضافہ ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں آرہی ہوں ہاں جی تیل ہائی لیٹر کا بتا ہے جی تیل جو ہے جو پانچ لیٹر بارہ سو بیاسی پچھلے سال اس سال پندرہ سو چالیس پانچ لیٹر کا اسی طرح چینی چینی میں تو بڑی بہتری آ رہی ہے انکوائری کمیشن بن گیا ہے تو چینی جو ریائیٹی ریٹ ہے وہ تیراسی روپے بزار کا ریٹ ایک سو دس روپے اور ایک سو بیس روپے تک چینی مل رہی ہے یہ ان کی کارکرتگی ہے اس کے بعد جو ویجیٹیبل گھی ہے جو ویجیٹیبل کی گھی دھائی کے جی کٹن ہوتا ہے اس کی ان کے عداد و شمار کے مطابق پچھلے سال چھے سو پینتالیس روپے اس سال سات سو ستر روپے سات سو ستر روپے بیس فیصد اضافہ پھر اس کے بعد جو آٹا ہے بڑی بڑی دردناک کہانی ہے پینتیس روپے کا آٹا نوے روپے سو روپے اور ان کی اپنی ریپورٹ کے مطابق پچھلے سال اٹھاسی روپے بیس کلو کا توڑا اور اس سال آٹھ سو ستتر پچھلے سال اور اس سال نو سو اٹھاسی روپے نو سو اٹھاسی روپے جو کہ تیرہ فیصد اضافہ ہے جس وقت ابھی آٹے کے اوپر اور گندم کے اوپر مونٹرنگ کر رہے ہیں امران صاحب اور اس کے بعد جو یہ ہفتہ یہ ہفتہ جو اس کتار کی سٹوری سناتا ہے اس کتار یہ خالی چینی کی کتار نہیں ہے چینی کی کتار یہ آپ کو اس لیے نظر آ رہی ہے کہ یہ شنافتی کارڈ دے کر ایک کلو چینی سے زیادہ نہیں مل سکتی اس کے علاوہ کیلے رمضان کا جو ہفتہ تھا جو کیلے ہیں وہ ایک سو چار سے ایک سو اکیس روپے اور ایک سو چالیس روپے تک بزار میں مل رہے ہیں ایک سو چالیس روپے تک ایک درجن کیلہ اس ہفتے میں بزار سے مل رہا ہے جو کہ سترہ روپے ایک ہفتے میں مہنگا ہوا اور جو کہ سولہ فیصد بنتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ٹماتر ہے پر کیجی ٹماتر پر کیجی جو ہے وہ اٹھالیس روپے سے پچپن روپے یہ اداد و شمار حکومتی ہیں لیکن اس وقت پیسٹھ روپے ٹماتر پر کیجی مل رہا ہے پیسٹھ روپے کوئی مونٹرنگ نہیں کوئی سفتہ بزار نہیں کوئی رمضان بزار نہیں یہ ان کے حکومتی اداد و شمار ہیں اس کے بعد جو آٹا ہے بیس روپے کلو چین بیس روپے کلو کا جو توڑا ملتا ہے آٹے کا وہ اس ہفتے نو سو باسٹھ روپے سے نو سو اٹھاسی روپے جو کہ یہ اداد و شمار ہیں ویسے ایک ہزار تک اور اس کے زیادہ پانک بیس کلو آٹا مل رہا ہے جو کہ ستائیس روپے زیادہ ہوا ہے ایک ہفتے میں اس کے بعد بیف مٹن جو چاول باسمتی چکن ویجیٹیبل گھی مسٹرڈ آئل اور اس کے علاوہ آٹا چینی یہ ہے ان کا عمال نامہ اور اس عمال نامے کے اندر جو ہوش ربہ اضافہ ہوا ہے خرد و نوش کی اشیاء میں وہ اس رپورٹ کا حصہ ہے جو کہ اکاون آئٹمز کے اوپر مبنی ہے جو ایک ہفتے میں انکریز ہے وہ اکاون سے باون آئٹمز کا انکریز ہے اور ایک ہفتے پہلے عمران صاحب بہت اچھی معیشت چل رہی ہے ٹویٹ کرتے ہیں صبح اٹھتے ہیں کس کیفیت میں ہوتے ہیں کچھ پتہ نہیں ٹویٹ کریں گے کہ معیشت بہت بہتر ہو رہی ہے ٹویٹ کریں گے اسد عمر بہت اچھا کام کر رہے ہیں ہینڈسوم وزیر آزم کا دو ہزار اٹھارہ میں پوسٹر بوئی اسد عمر صاحب نے بہت اچھا اور وہ آئنسٹائن ہیں وہ پتہ نہیں ارستو ہیں وہ پوسٹر بوئی ہیں بیس سال سے ان کا ایکسپیرینس صرف یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ عمران صاحب کو عمران صاحب نے ان کو فائنینس منسٹر بنانا ہے جنہوں نے تاریخی ریسٹیشن میں ملک کو دھکیلا لیکن عمران صاحب نے کہا کہ اس سے بہتر معیشت کوئی نہیں چلا سکتا جو اسد عمر چلا رہے ہیں پھر ایک دم خبر آئی کہ اسد عمر فارغ ہینڈسوم وزیر عظم کا پوسٹر بوئی فارغ ایک دم خبر آئی اس کے بعد جنہوں نے یاد رہے اسد عمر صاحب نے پوسٹر بوئی نے دو منی بجٹ دیے اور اس وقت کا آئی ایم ایف جائیں گے آئی ایم ایف نہیں جائیں گے آئی ایم ایف کی نگوشیشن جب جانے لگے آئی ایم ایف کی نگوشیشن شروع تھی ٹیم آگئی تھی در ڈی چوک پہ اور اس میں کیا ہوا اسد عمر صاحب فارغ ہو گئے نگوشیشن کے دوران اس کے بعد لائے گئے آئی ایم ایف کے نمائندے آئی ایم ایف کے ترجمان بریف کیس لے کر آئے پیپلز پارٹی کے وزیر حفیظ شیخ صاحب اب تو جی حفیظ شیخ صاحب عمران صاحب نے کہا سے بیچ پر کوئی معیشت نہیں چلا سکتا حفیظ شیخ صاحب وہ وزیر ہیں جنہوں نے پاکستان کی تاریخ میں کسی وزیر نے اتنا کرزہ نہیں لیا چودہ ہزار عرب کا جو ٹوٹل کرزہ پچھلے تین سال میں عمران صاحب نے لیا وہ ملکی تاریخ کا سب سے بڑا کرزے کا حجم ہے اور حفیظ شیخ صاحب وہ واحد فائننس منسٹر کا ان کو تمغہ ملا ہے جنہوں نے سب سے زیادہ کرزہ لیا پیپلز پارٹی کے فائننس منسٹر ہم تو سارے چور تھے اس کے بعد جی کیا ہوا انہوں نے آئی ایم ایف سے نگوسیئیشن شروع کی نگوسیئیشن نہیں کی انہوں نے پورے کے پورے سٹیٹ بینک کو آئی ایم ایف کے حوالے کیا ایسی شرائط جنہوں نے پاکستان کی عوام کو غربت میں بے روزگاری میں اور ایک کمر توڑ مہنگائی میں دھکیل دیتا ہے فیصد گروت ریٹ تیرہ فیصد مہنگائی سب سے زیادہ کرزہ تاریخ میں آئی ایم ایف کے حوالے پورے ملک کو کر دیا آج ملک کے اندر جو مہنگائی ہے بے روزگاری ہے امران صاحب کے بریف کیس منسٹر آئی ایم ایف کے نمائندے حفیظ شیخ صاحب پیش کیے گئے حفیظ شیخ صاحب کو ایک دن پتہ چلا کہ وہ بھی فارغور وہ اتنے قابل تھے وہ اتنے قابل تھے کہ امران صاحب نے انہیں سینیٹر کی سیٹ دی ان کو ٹکٹ دی ان کو الیکشن لڑوایا اور اس کے بعد وہ ہار گئے ان کے ہارنے کے بعد وہ اتنے قابل تھے وہ اتنے قابل تھے کہ ان کے ہارنے کے بعد وزیر آزم ہاؤس میں بلایا گیا اپنے دفتر میں امران صاحب نے سامنے والی کرسی پر بٹھایا اور کہا پریس سٹیٹمنٹ بھی دی کہ آج بھی آپ میرے وزیر خزانہ ہیں اور مجھے یقین ہے کہ معیشت پاکستان کی صرف حفیظ شیخ صاحب بدلیں گے تقدیر بدلیں گے پاکستان کے عوام کی اس کے بعد آگے جی ایف بی آر میں شبر زہدی جو کہ ٹیکس کے گبر سنگھ تھے انہوں نے کہا امران صاحب نے ساتھ بٹھایا آپ کو یاد ہوگا وہ پریس ٹاک اپنے ساتھ بٹھایا اور کہا کہ اب ملکی تاریخ میں سب سے زیادہ جو ٹیکس کلیکٹ کریں گے وہ شبر زہدی صاحب کریں گے اور شبر زہدی صاحب اتنا ٹیکس کلیکٹ کریں گے اتنا کریں گے کہ مہنگائی بھی کام ہو جائے گی ٹیکس بھی تاریخی جب آسٹا چینی بجلی گیس دوا خان کے دائیں اور بائیں بیٹھتا ہو تو پاکستان کی عوام کیا پاگل ہے کہ وہ ان کو ٹیکس دے گی مہنگائی تاریخی اور ٹیکس ابھی بھی پاکستان مسلم لیگ نون کے دور دو ہزار اٹھارہ تک نہیں پہنچی ٹیکس کلیکشن ابھی تک ٹیکس ٹو جی ڈی پی وہاں تک نہیں پہنچا جو مسلم لیگ نون کے دور کا تھا تو وہ گبر سنگھ جو آئے تھے وہ بھی فارغ ان کو بھی فارغ کر دیا گیا پھر ایک دن کے لیے دو دن کے لیے تین دن کے لیے چار دن کے لیے پرچی نیزر صاحب کو بنایا فائنانس منسٹر دو دن تین دن فارغ پھر جی میوزیکل جا رہی ہے کابینہ کے اندر تم وہاں سے اٹھو کرسی پر تم اس کرسی پر بیٹھ جو عمران صاحب گانا گاتے ہیں گیت گاتے ہیں تعریفوں کے اس کے بعد میوزیکل چیز اسی گانے اور گیتوں کے اوپر کھیلی جاتی ہے تم اٹھو اس کرسی پر بیٹھو تم اٹھو اس کرسی پر بیٹھو بھئی یہ وزیر ہے وزیر اپنی عزت کا خیال کرے خدا کا واسطہ ہے اب اگر وزارت ملے تو مت لینا اگر عزت دار ہو تو کیونکہ اتنی دیس تھی اتنی دیس تھی کیونکہ آپ کی کار کردگی آپ کی وزارت سے جانچی نہیں جاتی آپ کی کار کردگی آپ کی گالی سے آپ کو آپ کی الزام تراشی سے اور جھوٹ بولنے سے جانچی جاتی ہے وہاں اپریسییشن جس کو آپ کار کردگی سمجھتے ہیں وہاں اپریسییشن کتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں کتنی بڑی الزام تراشی کرتے ہیں کتنا بڑا یو ٹرن کرتے ہیں اور کتنی بڑی عمران صاحب کی غلامی کرتے ہیں آپ کی اس بات پہ جانچی جاتی ہے اب جی تین دن پہلے خبر آئی میوزیکل چیئر دوبارہ شروع ہو گئی اس پہ امران صاحب نے کیا کہا وہ سارے وزیر وہ سب فارغ کیونکہ وہ تو ایسی ڈریم ٹیم تھی ہینڈسم وزیر آزم سے لے کر پوسٹر بوئی سے لے کر اس کے بعد آئنسٹائن سے لے کر پیپلز پارٹی کے وزیر سے لے کر گبر سنگھ سے لے کر اب آگئے جناب کون پیپلز پارٹی کے دوسرے وزیر شوقت ترین صاحب جن کے اپنے دور میں گروتھ ریٹ منفی تھا اور سولہ فیصد مہنگائی تھی اور پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ جب یہاں کنٹینر پر بجلی کے بل جلائے جاتے تھے ہنڈی کے ذریعے پیسے منگاؤ بند کر دوں گا میرے پاس بیس سال سے فائنانس ٹیم بن رہی ہے پہلے تو میں پی ٹی آئے کے لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں ان کے جو کابینہ میں لوگ بیٹھے ان سے پوچھنا چاہتی ہوں جو پارلیمان میں بیٹھے ہیں کہ آپ میں اتنی قابلیت نہیں ہے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے وزیر خزانہ بن سکے آپ میں اتنی قابلیت نہیں ہے کہ عمر عیوب صاحب ابھی سنا ہوگا پچھلے ہفتے بول رہے تھے جن نواز شریف کے گن گاتے تھے ان کو مدد اتنی اتنا ظرف نہیں ہے اتنی شرم نہیں ہے کہ الفاظ تو طریقے کے استعمال کریں لیکن تہذیب ہی نہیں ہے کیونکہ غلامی عمران صاحب کی ہے جتنا بڑی گالی دوگے جتنا بڑا جھوٹ بولوگے جتنی بڑی الزام تراشی کروگے لیکن یہ غلط ثابت ہوا عمر عیوب صاحب عمر عیوب صاحب انیس سو ارب کا ٹیکہ لگا کر فارق کر دیئے گئے جب بجلی مافیا کی جیبیں بھر گئیں جب بجلی کارٹلز کی جیبیں بھر گئیں عمر عیوب صاحب جو کہ توانائی کے ایکسپرٹ تھے انیس سو ارب کا ٹیکہ لگا کر فارق کر دیئے گئے کوئی انکوائری نہیں انکوائری ناؤنس شاید ہو جائے شاید ہو جائے ان سارے وزیروں پر کیونکہ یاد ہے دوائی والے وزیر پر بھی انکوائری آٹا والے پہ بھی چینی والے پہ بھی بجلی والے پہ بھی گیس والے پہ انکوائری رپورٹ نہیں آتی کرزہ کمیشن کی رپورٹ بھی نہیں آتی اس کے بعد یہ تمام جو پرفارمنس عمران صاحب کی بات صرف ایک ہے جب فیلڈ کپتان میں کپتان ہوں اپنی ٹیم کا جب فیلڈ کپتان ہوگا انکوامپٹنٹ نالائک نا اہل چور کارٹلز اور مافیا کی سرپرستی کرتا ہوا وزیر آزم مسلط کیا جائے گا عمران صاحب کی شکل میں ووٹ چور تو پھر اس کے بعد آپ کا عمال نامہ یہ ہوگا آپ کا عمال نامہ یہ ہوگا اور آپ جتنی مرضی میوزیکل چیز کھیلیں ایک کو اٹھا کے دوسری سٹینڈ اپ سٹینڈ اپ سٹینڈ اپ یہ ہوتا ہے کابینہ ری شفل میں عمران صاحب کی سٹینڈ اپ فروم دا چیر سٹینڈ ڈاون آن دا چیر جو ایک جگہ فیل ہے جس نے ایک جگہ ملک عوام کو بے روزگار کر دیا مہنگائی کا توفان لے آیا تاریخی کرزہ ہو گیا بجلی کے اندر انیس سو ارب کا کرپشن ہو گئی ٹیکہ لگ گیا عوام کے بجلی کے بل نہیں دیے جاتے دوائی نہیں دی جاتی وہ کیسے دوسری وزارت کے اندر کامیاب ہوگا اور جو کپتان ہے ہینڈسم وزیر آزم ہے وہ جب تک بدلہ نہیں جائے گا جب تک اس میں رد و بدل اور تبدیلی نہیں ہوگی اس وقت تک کوئی فائدہ اور عوام کو کوئی ریلیف نہیں مل سکتا ابھی میں میں ان کو جانتی تو نہیں ہوں میرا خیال ہے ان کا نام کوئی کرائی کے ترجمان ہے کوئی گل صاحب ہے شاہد شاہد جی کیا نام بتایا شباز گل صاحب وہ شباز گل صاحب آج لگے ہوئے تھے شباز شریف صاحب کی بیل پہ آپ کون ہیں آپ کس حیثیت میں لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے اوپر ترجمانی کر رہے ہیں آپ کی کیا قانونی حیثیت ہے آپ کی کیا اوقات ہے کہ آپ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے اوپر پریس ٹاک کریں میں چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ سے یہ درخواست کرتی ہوں کہ کنٹیمٹ آف کورٹ کیس ابھی سب جڈس ہے وہ بیل جو ہائی کورٹ اوپن کورٹ کے اندر اناؤنس ہوئی پورے میڈیا نے سنا اوپن کورٹ میں اناؤنس ہوئی ہم انتظار کرتے رہے تین دن کہا گیا کہ تحریری فیصلہ ہے بہت دکھ ہوا تکلیف ہوئی کیونکہ کبھی قانونی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ اناؤنسمنٹ آف بیل کے بعد لاہور ہائی کورٹ کی ویب سائٹ کے اوپر الاؤڈ لکھا ہو اور اس کے تین دن کے بعد اختلافی نوٹ سامنے آیا ہو کہ بیل الاؤڈ نہیں ہوئی اور یہ ریفری جج کو جائے گی یہ پہلے تاریخ میں کبھی نہیں ہوا اور اس کے بعد ہم تین دن یہ انتظار کرتے رہے کہ حکم نامہ تحریری لکھا جا رہا ہے دونوں ججز نے اپنے ایک ڈائسینٹنگ نوٹ میں اور ایک اپروفڈ بیل کے آرڈرز میں دونوں نے لکھا ہے کہ بیل اناؤنس کی گئی تھی اوپن کورٹ میں اس کے بعد اختلافی نوٹ جو ہے اس کا ڈیسائٹ کیا دوسرے جاجل صاحب نے تو دونوں نے یہ لکھا ہے شہباز گل صاحب کون ہیں کیا قانونی حیثیت رکھتے ہیں ہائی کورٹ کی ترجمانی کیوں کر رہے ہیں اور جس وقت نیب سے ہائی کورٹ میں یہ پوچھا گیا کہ کیار شہباز شریف کے خلاف کوئی کرپشن ثابت ہوئی یا ان کا لنک کسی منی لانڈرنگ کسی بھی ایسے عمل سے ہے جس سے کرپشن ثابت ہوتی ہے تو کنسیڈ کیا نیب نے اور یہ ججل صاحب نے اپنے فیصلے میں بھی لکھا ہے میں فیصلے کی تفصیل میں بھی نہیں جانا چاہتی کیونکہ مجھے یقین ہے یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہمیں شہباز شریف صاحب کو انصاف ملے گا وہ سرخرو ہوں گے ہمیشہ کی طرح اور یہ جو شہباز گل صاحب ہے ان کے اوپر چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ کنٹیمٹ آف کورٹ کا سوو موٹو لیں کیونکہ یہ کس قانونی حیثیت میں وہ تمام ڈیٹیلز نیب نے جج حضرات صاحب کے سامنے رکھی ہمارے لائر نے رکھی جس پر بیل اپلوو ہوئی شہباز گل صاحب آپ کی نوکری چار دفعہ تو فیرست آگئی ہے میوزیکل چیر کابینہ ریف چفل کی آپ کو کوئی وزارت نہیں ملی ایک لاہور پلانٹ کیے میں شہزاد اکبر صاحب کوئی وزارت نہیں ملی کیونکہ جن کو رکھا ہی صرف ٹاؤٹ بنانے کیلئے کمیشن وزارتیں مل رہی ہیں ان کا حال بھی پاکستان کی عوام دیکھ رہی ہے تو یہ مختصر آپ کے سامنے رکھنی تھی ایک پچھلے سال سے اس سال کا معازنہ مہنگائی کا اور ففٹی ون آئیٹنز جو پچھلے ایک ہفتے میں مہنگے ہوئے کابینہ کی ری شفل جو اس مہنگائی کا باعث ہے اس نالائک نا اہل چور حکومت جو وزیر غربت کی چکی میں پس رہے ہیں اور ابھی جو بجٹ آنے والا ہے جتنے مرضی مانگے تانگے کے وزیر لے آئیں ادھارے وزیر لے آئیں یہ بجٹ انشاءاللہ اس پارلمان سے جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں سے آپ کے اپنے نمائندے آپ کے اپنے نمائندے اس بجٹ کو پاس نہیں کریں گے کیونکہ یہ ملک کی تاریخ میں اتنا عوام دشمن بجٹ نہیں ہوگا کیونکہ پہلے آئی ایم ایف کا ترجمان تھا اب ورلڈ بینک کا ترجمان اور آئی ایم ایف کا ترجمان لائے گئے ہیں ان لوگوں نے بریف کیس اٹھانے ہیں اور ان لوگوں نے فرار ہو جانا ہے لیکن ہونے نہیں دینا ان کا نام ای سی ایل پہ ڈالیں گے یہ بریف کیس کابینہ بریف کیس وزیر آزم پوشٹر بوئیز ان سب کو پاکستان کی عوام کے ہاتھ ہوں گے اور ان کا گریبان ہوگا اچھا میڈم ایسا ہے ایک تو یہ کہ آج شکر سیار سریس صاحب نے کہا کس سے دو سال کے معاشی پولیس پر انہیں تشکیز کی ہیں اور ان کو فیلئر قرار دیا جس کو اصد عمر صاحب نے اس کو کونٹسٹ کیا انہوں نے کہا کہ نہیں ایک بات نہیں یہ پولیس سے نقام نہیں ہوئی اس کی حوالے دوسرا آپ نے کہا کہ صبح باتر کس کیپنٹ میں وہ دیتے ہیں بیان عمران خان صاحب وہ تو صبح جہان کے لیے نکلتے ہیں انہوں نے بتایا تو ہے پھر آپ یہ کیسے کہہ رہی ہیں کس کے لیے نکلتے ہیں جہان کے لیے انہوں نے خود کہا تین سال سے وہ مدینہ کی ریاست کے اوپر سیاست کر رہے ہیں اتنی کم ضرفی ہے میں اب مزید اس بات میں نہیں جانا چاہتی لیکن ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ان کو کچھ پتا نہیں جو حفیظ شیخ جب ان کو وزیر بنایا گیا تو مجھے یہ نہیں پتا کہ ان کو وزیر پہلے بنا دیا گیا اور پاکستان وہ بعد میں آئے عمران صاحب نے خود کہا میں ان کو نہیں جانتا کہ حفیظ شیخ صاحب کون ہے اور جب ان کو فارغ کیا گیا یہ نہیں پتا کہ پہلے ملک سے بھگا دیا گیا اس کے بعد فارغ کیا گیا یا اس سے پہلے فارغ کیا گیا ابھی شوکت ترین صاحب جب وزیر بنے اس سے ایک ہفتہ پہلے ایک ٹاک شو کے اندر شوکت ترین صاحب نے ان نالائکوں کی چارڈ شیٹ ان کو دی تھی مجھے نہیں پتا کہ ان کو وزیر پہلے بنایا گیا یا ملک میں پہلے بلایا گیا اور اسی طرح عمران صاحب کی جو کیفیت ہے آپ کو یاد ہوگا وہ ایک کرزہ کمیشن بنایا تھا تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ خدا کے لیے کوئی ذہنی مریضوں کا کمیشن بنا دیں ہم اس کو فنڈ کریں گے جہاں پہلے ان کا علاج کر لے جن کو ملک کے اوپر مسلط کیا گیا لیکن انہوں نے جس طرح پاکستان کی عوام کے ساتھ جھوٹ بولے پاکستان کی عوام کو کاغذ لہلار لہرا کے جھوٹ بولے وہ تو پاکستان کی عوام جان چکی ہے وہ اعتصاب کے بیانیے کو بھی اور جس طرح انہوں نے اپنی پرفارمنس کے اوپر ہر روز جھوٹ بولتے ہیں تو وہ جو جھوٹ ہیں وہ ہر مہینے بجلی گیز دوائی کے بل اور ہر روز چینی آٹا انڈے تیل سے ظاہر ہے کہ ان کی کیا کارکردگی اور پاکستان کی عوام کی اس طرح کی مہنگائی میں اس وقت پس رہی ہے پیڈی ایم کی تحریک جو تھی وہ اب کس ٹیج پہ آئی ایر کے بعد کیا پلان ہے بڑی پارٹی جو تیکھیں ابھی سندھ گئے تھے عمران صاحب تین سال سندھ نہیں یاد آیا سندھ نہیں یاد آیا ساڑھے چار سو عرب سندھ میں صرف ایک الیکشن اتنا خوف اتنا خوف صرف مفتہ اسماعیل کا الیکشن اور سندھ کے لیے تین سال بعد ساڑھے چار سو عرب کا توفہ اور ساڑھے چار سو عرب میں جو تین سو عرب کے منصوبے ہیں وہ مسلم لیگ نون کے دور کے ہیں جو ایسن اقبال صاحب نے جن کی تمام حقیقت بھی بتائی لیکن میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ الیکشن کمیشن اس بات کا نوٹس لیں پھر پتہ نہیں گیارہ عرب کا کراچی کا کوئی پیکج تھا گیارہ عرب آپ کے پاس نہیں ہیں جس کی جیب ایٹی ایم سے چلتی ہو جس کا کچن ایٹی ایم سے چلتا ہو جس کا پورے کا پورا خرچہ ان مافیاز اور کارٹلز کے ذریعے چلتا ہو اس کو کیا لگی آٹا مہنگا چینی مہنگی گیس دوائی انڈے تیل مہنگے ہو گئے اس کو اس بات سے کیا غرض تو یہ سندھ کے عوام کے لیے اور ان کو پتہ ہے میں آپ کو بتا ہوں جتنی عوام اقل مند ہے نا جتنی عوام ہم اقل مند ہے ان کو پتہ چل گیا ہے کہ پچاس لاکھ گھر کا جو شوشہ تھا آج ان کی جیبوں سے پیسے لے کر ان کو کرز دلوا کر ان کو وہ گھر دلوائے جا رہے ہیں ایک گھر عمران صاحب نے اس پچاس لاکھ گھروں میں سے ابھی تک نہیں دیا اسی طرح ایک کروڑ نوکری میں سے تیس لاکھ لوگ بیروزگار ہو گئے ڈھائی سال میں پانچ کروڑ عوام غریب ہو گئی اور یہ تمام چیزیں پاکستان کی عوام جانتی ہے اسی لیے ٹو فور نائن مفتہ اسماعیل کو انتیس اپریل کو ووٹ دے کر ان نالائکوں نا اہلوں چوروں کرپٹ ٹولے سے بدلہ ٹو فور نائن کی عوام لیں گی اور پی ڈی ایم پی ڈی ایم کی جو بات ہے اس میں مولانا صاحب نے پریس ٹاک کر لی ہے اس میں مولانا صاحب نے پیپلز پارٹی اور ای ایم پی کو نظر ثانی کرنے کو کہا ہے اور ہمیں امید ہے کہ جلد وہ پاپس مولانا صاحب کو اپنا چواب دیں مختصر سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ تقریبا ڈائی تین سال حکومت اور اپوزیشن کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے برے ہو چکے ہیں حکومت آپ نے جو کہا میں سارے اتفاق کر لوں گا لیکن اپوزیشن نے کیا کیا عوام کے لیے آپ کو میرا خیال ہے آپ نے فالو نہیں کیا جو پی ڈی ایم کی ساری تحریک ہے وہ مہنگائی کے اوپر ہے پی ڈی ایم کی ساری جو کوشش ہے وہ مہنگائی کے اوپر ہے اور جتنے جلسے ہوئے جتنی تحریکیں ہوئیں جتنے ہم نے مارچز کیے وہ تمام مہنگائی کے اوپر لیکن اس حکومت کو اس وزیر اعظم مسلط کو نہ لائکی نہ اہلی کی جو سزا پاکستان کی عوام کاٹ رہی ہے اور ہماری آج بھی بیانیاں پاکستان کی عوام کے لیے ہیں ان کا آج بھی بیانیاں کیا ہے کہ دوسروں پر جھوٹے الزامات لگاؤ اور اب اپنی سیاسی جنگ جب ہار چکے ہیں ہر ہلکے سے بائی الیکشن سے آواز آ رہی ہے تو اب ایک اور نئی جو مہم ہے جو پلانٹ کیے میں کمیشن خور پنجاب میں وہ جو اب گھر رات ان کا کیا کام ہے کرین لے کر رائیونڈ پہنچ جاؤ ان کا کیا کام ہے کنٹینر لے کر رائیونڈ پہنچ جاؤ یہ ترجی یہ پاکستان کی عوام کو سب بتا ریٹم یہ بتا دیجئے کہ آپ نے کہا کہ اپنیزشن کا جو تحریف تھی وہ صرف مہگائی کے خلاف تھی ابھی جو آپ نے دادو شمار دی ہے اس پر سے آدم زیادہ غلط ہے ریٹ جو آٹے کا ریٹ دی ہے وہ جا کے آپ اگر مارکین میں چیک کریں تو تین سن پیہ مہنگا مر رہا ہے جو آپ نے ریٹ بتا ہے اس کے ساتھ چینی اور چینی جو ہے وہ دستیاب ہی نہیں ہے سہری کی ٹائم اور افزاری کی ٹائم نہ گیس ملتی ہے نہ بینی ملتی ہے تو آپ تو صرف بیان بازی کر رہی ہیں آپ کے پاس اتنا فگر ہی نہیں ہے تو کمان کی کیسے آباز کرتے ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ فگر شاید آپ نے میری بات سوئی نہیں میں نے واضح طور پر دو باتیں کی تھی شروع میں میں نے یہ کہا تھا کہ جو ریپورٹ میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ پاکستان بیورو آف سیٹسٹکس کی ہے اور اس کے علاوہ بزار کا ریٹ ہے آپ نے شاید آپ دیر سے آئی ہوں گے میں نے آپ کو بتایا جو بزار کا ریٹ ہے وہ کتنا اور میں نے تین اگزامپلز بھی آپ کو دی تھی ایک چینی کی اگزامپل آپ کو دی ایک میں نے آپ کو کیلے کی اگزامپل دی اور ایک میں نے آپ کو انڈے کی اگزامپل دی شاید آپ نے سنی نہیں وہ تمام وہ ریٹ ہیں کہ میں نے یہاں تک کہا کہ ایک تو چینی ایک کلو سے زیادہ نہیں مل رہی دوسرا کتاروں میں مل رہی ہے اور ریائیتی ریٹ 83 روپے ان کے مطابق ہے اور اس کے بعد میں نے یہ بتایا کہ ایک سو بیس روپے کلو چینی بھی نہیں مل رہی یہ تمام عداد و شمار میں نے آپ کو تین سطح پر بتائے ہیں ایک وہ ریٹ جو حکومت کا ہے جو اس ریپورٹ کا ہے ایک وہ ریٹ جو ریائیتی ہے ایک یوٹیلٹی سٹور کا ہے اور ایک بزار کا ریٹ ہے جہاں چور بزاری کی جاری ہے میڈم یہ بتا جیے کہ آج یہاں پر یہ بتا مہنگائی کے حوالے سے بہت ساری باتیں بتا رہی ہیں لیکن مسلم لیگ نون کب سڑکوں پر آئے گی اس مہنگائی کے کلاؤں مسلم لیگ نون اگر آپ کو دیکھ رہے ہو تو مسلم لیگ نون پچھلے دیڑھ سال سے سڑکوں پر ہے جس کو کلمنیٹ ہونا تھا لانگ مارچ میں اور انشاءاللہ پی ڈی ایم ریکنوین کرے گی اور یہ جو بجٹ آ رہا ہے آپ دیکھیں گے کہ یہ جو بجٹ ہے یہ نہ پاکستان کی عوام اس کو ایکسپٹ کرے گی اور ان کے اپنے جو راکینے اسیملی ہیں وہ بھی اس کو مسترد کریں مریم صاحبہ جو شباز شریف صاحب کی زمانت کا جو پورا ایک سین بنا ہے اس پر مریم نواز صاحبہ کا ایک ٹویٹ تک نہیں ہے نہ ان کو رضی عمل دیا کو دیان دیا یہ زمانت جو شباز صاحبہ دوسرا یہ کہ کیا گھر کے اندر بھی کوئی جشن منا رہا ہے کہ زمانت نہیں ہوگی تو اچھی بات ہے میرا خیال میں جعوید آپ نے مریم نواز کا ٹویٹر اس دن فالو نہیں کیا ان کا پہلا ٹویٹ الحمدللہ کا آیا شباز شریف صاحب کی ٹویٹ کے اوپر اور اس کے بعد ہم ویٹ کر رہے تھے میں نے بھی بیان نہیں کیا میراج پہلا بیان آیا ہے اور ہم ویٹ کر رہے تھے ایز اپارٹی ایز کارکن کے تحریری فیصل لکھا جا رہا ہے کیونکہ اناؤنس ہو چکی ہے کوٹ میں دل اور وہ تحریری فیصلہ تین دن کے بعد ہمیں پتا چلا ہائی کوٹ کی ویب سائٹ سے کہ وہ الاؤڈ کی جگہ ڈسپوزڈ آف ہو گیا اور اس میں دوسرے جج صاحب نے اس کو اطلافی نوٹ لکھنے کے لیے کہا ہے اور کیونکہ یہ معاملہ سبجیڈس تھا کیونکہ ہم کوٹ کے مداخلت نہیں کرنا چاہتے تھے ہم تحریری فیصلے کا انتظار کر رہے تھے میں نے بھی آج پہلی سٹیکمنٹ دی ہے کیونکہ کل رات کو لیٹ ہمیں یہ پتا چلا اور ڈائی سینٹنگ نوٹ سامنے آیا اور مریم نواز شریف صاحبہ کا پہلا ٹویٹ آئے بات یہ ہے وہ مریم نواز شریف کے چچا بھی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے پریزیڈنٹ بھی ہیں جتنی خوشی مجھے پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکنان کو ہوگی اس سے کئی زیادہ خوشی اور اللہ تعالیٰ کا شکر مریم نواز شریف صاحبہ نے کیا ہے کہ ان کے وہ چچا جن کا نام شباز شریف ہے جن ملک پنجاب کی تاریخ میں اتنی خدمت کسی نے نہیں کی آپ باقی تمام صوبے دیکھ لیں جہاں مختلف پارٹیز تھی انہوں نے دن رات بیماری کی حالت میں کینسر کی حالت میں پنجاب کے لوگوں کی خدمت کیے بلکہ وہ خدمت کیے جس کے اثرات اور جس کی کانٹریبیوشن پورے پاکستان کی عوام کو ملی اگر وہ بجلی ہو تیرہ ہزار میگا وارڈ بجلی اگر نواز شریف کی قیادت میں بنی تو پچ پنجاب نے اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے اس میں حصہ ڈالا تو یہ جو بات ہے یہ جو جسی پٹی ایک بات ہے میرے خیال میں اب یہ نہ ہی کی جائے تو بہتر ہے بس بہی ہو گیا جی کر لیں بس بہت ہے اب تک اپرام خان نہیں جائیں گے اس وقت تک یہ تبدیلیوں سے کچھ نہیں ہوگا حقائب تو یہ ہی ہے کہ سبراہم خان کو اب تک کلانے میں اپنوشن کا ہی کہہ رہا ہے جو کچھ بپل پارٹی ہے باقی سب کو چھوہا ہے عوام تو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ بھی بالکل اسی نظام کا حصہ ہے جس کو یہ حکم ہے کہ یہ نظام دلانا ہے اور دوسرا آپ نے اتنی تصویریں دکھائیں اچھا ہوتا کہ ایک تصویر آپ یہ بھی دکھا دیتے ہیں کہ رائیویٹ میں کنٹینر ہی نہیں بلکہ جو بلڈوزر وغیرہ ہیں وہ بھی پہنچے ہوئے تھے کیونکہ ان کی تجمع بار بار یہی بات کر رہے ہیں کہ وہ بلڈوزر دکھا دیں جو وہاں گرانے کے لیے نہیں ہیں آج کی پریس ٹاک میں نے خاص طور پر مہنگائی اور جس مشکل میں جس کمر توڑ مہنگائی میں بیروزگاری میں اور وہ ہفتہ جو رمضان کا ہفتہ تھا اس میں جو پرائیسز انکریز ہوئی ہیں میں نے وہ اس کے اوپر رکھی میں نے پوری پریس ٹاک رائیویٹ کے اوپر کی تھی آپ کو یاد ہوگا دو تین دن پہلے اور اب وہ ستائیس کو نوٹس ہوا ہوا ہے لیکن اس نوٹس کے باوجود ایک شخص جس سے پہلے بروڈ شیٹ میں کمیشن خوری کرائی گئی ان کو ٹاؤٹ بنا کر اور وہی شخص اب روز رات کو وہ ڈیوٹی پر لگا دیا گیا ہے دو کنٹینر پکڑو دو بلڈوزر پکڑو اور رائیوینڈ چلو جیسے یہ کرتے ہیں نا سٹینڈ اپ پروم دس منسٹری سٹ ڈاؤن آن دی آدھر منسٹری اسی طرح شہزاد اکبر ٹیپ ٹو بلڈوزر این ٹو کنٹینر ان کی نوکری دو بلڈوزر اور دو کنٹینر کے اوپر رہ گئی یہ محیط ہے اور یہی دو کنٹینر اور دو بلڈوزر جو ہے نا انشاءاللہ میں اب بڑا بول نہیں بولنا چاہتی پاکستان کی عوام دیکھیں بہت شکریہ بلالو یار بلالو یار بلالو یار رکھیں یار ایک دو چھوٹے بھائی